اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے دیکھ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا چاہتے ہیں اندوستان کو پلیز کرنے یا اتنا اس کو خراب لگتا ہے عمران خان برا لگتا ہے عمران خان کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس وقت ایس بی سپیک ہماری ایکنومی جو ہے بلیڈ کر رہی ہے سٹاک ایکسچینج گر رہا ہے روپیہ 176 یا کوئی کہہ رہا تھا 178 ہو گیا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ابھی ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں ایک بہت ذمہ دار آدمی نے مجھے کہا ہے کہ حسن علی نے خود پوچھا تھا کپتان سے یا ایڈمنیسٹریشن سے کہ انس کو نہ کھلائیں کیونکہ امریکہ انڈیا اور ان کے جتنے حلیف ہیں ان کی یہ بہت شرید خواہش ہے کہ یہ حکومت کلیپس کر جائے ایکنومک کلیپس کر جائے پلیٹیکل کلیپس کر جائے اور یہ آگے نہ چل سکے سارا مسئلہ تحریک تالوان پاکستان کا ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ باچت ہو بھی رہی اور وہ کرواہ بھی نہیں تو پاکستان شاید یہ چاہتا ہے کہ سے پہلے کہ ہم ریکنائز کریں یہ مسئلہ حل ہو جائے یہ مسلمانوں کو مسلمان کرنے چلے ہوئے ہیں تم جو جو قسم کے ڈرمیں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ملاوٹ کم ہو گئی ہے تکہ یہ ٹوکری سارا نظام ہے تھرڈ کلاس ایڈیوکیشن اول ہے ہی نہیں جو ہے وہ بھی تھرڈ کلاس یار یہ جاہل ہیں یہ پاگل ہیں ہیلو فرینڈز اپنا ہندوستانی یوز میں آپ کا سوگت ہے پاکستانی میڈیا میں ہلالی بتا رہے ہیں کس طریقے سے آئی ایم ایف ہمارے ساتھ نراج ہو گیا ہے اور اس نے ایسا کچھ کیا کہ رات و رات پاکستانی روپیہ دوبارہ سے 175 روپے کے آس پاس چلا گیا ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان کی اکنومی لڑ کھڑا گیا ہے اور ساتھے ساتھ انہیں یہ بھی دکھو رہے ہیں کس طریقے سے ایمران خان کی پولیسی پاکستان کو ڈوبارہی ہے اور اس کے علاوہ بائیڈن بھارت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور وہ بھارت کو خوش کرنے کے وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں اور دوسرے ویڈیو میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر افغانستان کے اندر تالیبان دائش سے پریشان ہیں اور اس کے پیچھے امریکہ اور بھارت ہے وہ دیئے چاہتے نہیں کہ افغانستان کے اندر شانتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر خطرہ بڑھ چکا ہے اور اگلے ویڈیو میں حسن نیسار صاحب نے بتا ہے کہ اس طریقے سے پاکستان کا سارا سسٹم گل سڑ چکا ہے نہ کوئی ایزیوکیشن سسٹم ہے نہ کوئی مائٹیکل فیسلیٹیز نہ کسی بھی طریقے کی ایڈمنسٹیشن یہ سارا خوکلی ڈیموکریسی ہے اس کو ڈیموکریسی کہنا بلکل ٹھیک نہیں ہے آئیے فرنسٹ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ایک اینامی کی حالت بلیڈنگ آئی ایم ایف ٹوکس میں کوئی پروگریس نہیں ہوتا ہے بیوراکریسی تو کہتی ہے ہم کامی نہیں کرنا چاہتے ہیں ویسے آپ نے کوئی ریکاوری نہیں کیا میں نہیں کرتا یہ سب آپ کا قصور ہے مگر کافی سارے چیزیں میں آپ کو آکے بتانا تھا کیوں نہیں پیسے بابسائے کیوں نہیں جیل میں گئے اس وقت سمینہ ایک بہت بڑا ڈیڈ لوک ہے پاکستان میں اس وقت ایس بی سپیک ہماری ایکنومی جو ہے بلیڈ کر رہی ہے سٹاک ایکسچینج گر رہا ہے روپیہ ون ہنڈرڈ ان سیونٹی سکس کوئی کہہ رہا تھا ون سیونٹی ایٹ ہو گیا ہے میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایس سے پیغام آ رہا ہے کہ کوئی پروگریس نہیں ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ جو روپیہ سڈنلی یہ گرا ہے یہ کیوں گرا ہے یہ اس لیے گرا ہے کہ ادھر کوئی پروگریس نہیں ہو رہا ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ امریکہ بہدر جو ہے اور ان کا جو بائیڈن ہے وہ ابھی تک اس بات کو کچھ نہیں کیا ہے یہ اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا یہ جو نئی بات کی نا فون کی یہ تو کچھ نہیں ہے مگر انسسٹ کر رہے ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا چاہتے ہیں اندوستان کو پلیز کرنے یا اتنا اس کو خراب لگتا ہے امران خان برا لگتا ہے امران خان کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو اس بحاج میں آپ مجھے بتائیں یہ بڑا سیریس سیٹویشن ریویلپ ہو رہا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ابھی ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں ایک بہت ذمہ دار آدمی نے مجھے کہا ہے کہ حسن علی نے خود پوچھا تھا کپتان سے یا ایڈمنیسٹریشن سے کہ انس کو نہ کھلائیں اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میرا فارم نہیں ہے مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے کہ نہیں آپ بتا سکتے ہیں نایم صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس تمام سیچویشن کو جب امن و امان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے قراغ نہیں ہے اتویات نہیں ہے حفظان سامنے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے پھر ان کے پر پریشر ہے دائش کے حوالے سے بھی قواتین کو ایک نمائندگی کی دینے کے حوالے سے بھی کس طرح افغان حکومت کو اس معاملے کو لے کر چلنا ہوگا کہ امریکہ is also one of the leading spoilers اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ افغانستان کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ امریکہ تو یہاں پر 20 سال تک موجود تھا اور انہوں نے کیوں اس کی ایکانومی کو ایسے رکھا کہ یہ سوائے ایڈ کے چلنی نہیں سکتی جتنے حلیف ہیں ان کی یہ بہت شرید خواہش ہے کہ یہ حکومت کلیپس کر جائے ایکنومک کلیپس کر جائے پلٹیکل کلیپس کر جائے اور یہ آگے نہ چل سکے جو ملک یہاں پر امن چاہتے ہیں یہ اسے ٹریکا پلس میں امریکہ کو نکال کر جو چین ہے روس ہے پاکستان تھا یہ کیوں پیچھے اٹے ہوئے ہیں تو یہ خطے کے جو ممالک آپ نے سوال اٹھایا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں ان کو کام کرنا چاہیے پاکستان ہے روس ہے چین ہے دیگر ممالک ہیں چلے ترکی کو ہم تو اثر شامل کر لیتے ہیں قطر کو شامل کر لیتے ہیں سعودی اروا میں کہیں آپ پر نظر نہیں آتا تو اب یہ ممالک کیا کریں خطے کے امن کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے یہ کیوں نہیں کر رہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان اور روس اور چین ان تین کا اگر میں ذکر کروں تو یہ ان کے ساتھ بڑے گفتگو بڑی گہری کر رہے ہیں وہ ان سے چاہ رہے ہیں کہ جو ان کے مسائل ہیں ہمارا مسئلہ تحریک تالوان پاکستان کا ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ بہت چید ہو بھی رہی اور وہ کروا بھی نہیں تو پاکستان شاید یہ چاہتا ہے کہ سے پہلے کہ ہم ریکنائز کریں یہ مسئلہ حال ہو جائے پوری یہ پوری ڈموکرسی یہ ڈبل چار ڈموکرسی ہے دیکھو مجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں میرے پیروں کے نیچے زمین میری نہیں سر کے اوپر چھت مری نہیں میں چودری کی زمین پہ کلی ڈال کے بیٹھا ہوں اچھا میرا ووٹ میری رائے اپنی کیسے ہو سکتی ہے یار یہ جاہل ہیں یہ پاگل ہیں ووٹ کو عزت دو ووٹ ہے کہاں میں ووٹ کو عزت دینے کو تیار ہوں مجھے پتہ تو ہو یہ تو فراود ہے یہ تو ووٹ ہے ہی نہیں جب تک ہنڈر پرسنٹ لٹرسی ریٹ نہیں آپ کا کوئی انگلینڈ ماں ہے ڈیموکرسی کی اس کی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو للو پنجو لائن اپ یہ اس ملک میں جب تک جسے کہتے ہیں نا بنابلنڈ ڈکٹیٹر پندرہ سال نون سٹاپ جو ڈیموکرسی کا نام لے اس کو فائرنگ سکوارڈ کے آگے کھڑا کر کے گولی کا خرچ بھی اس کے خاندان سے بسوڑ کر گن کی ڈیپریسیشن کی کاؤس بھی اس کے خاندان سے لوں پندرہ سال فوکس کرو ایڈوکیشن انڈید بالکل ٹھیک ہے پرامری ایڈوکیشن پاپولیشن مینجمنٹ ان دو کے درمیان باقی اصلاحات ہوں ان دو کے یہ مسلمانوں کو مسلمان کرنے چلے ہوئے ہیں تم جو جو قسم کے ڈرامے کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ملاوٹ کم ہو گئی ہے کچھ بھی کم دو نمبر دعائیں کم ہو گئی ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ ٹوٹل فراڈ ہے یہ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے نمبر وان پرائیمری ایڈوکیشن بچہ ایسا تیار کرو کہ دنیا دیکھیں امتحانی مراکز نیلام ہو رہے ہیں ہمیں ٹکے ٹوکری سارا نظام ہے تھرڈ کلاس ایڈوکیشن اول ہے ہی نہیں جو ہے وہ بھی تھرڈ کلاس ہم ابھی تک محضب قوم ہونے کے لئے ہیں ہم تو قوم ہی نہیں محضب قوم تو بہت بات کی بات ہے ایک حجوم ہے ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں بھاگ رہا ہے بچپن سے میں سن رہا ہوں ایوب خان ڈیس سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا چینی مہنگی چینی مہنگی آٹا مہنگا روٹی میں روٹی نہیں ہے فلاں نہیں ہے تو کیا یہ قوم شام جاتوں برادریوں فرقوں طبقوں زبانوں میں بٹی ہوئی درست تو یہ قوم نہیں ہے تو اس لئے یہاں کو نہ ہو نہ کو باس ہے نہ کوئی سبورڈنیٹ ہے آپ اندازہ لگاؤنا موسیقی